کیو وی سی جسے قطر ویزا سینٹر کہا جاتا ہے جو لوگ ورک ویزا پر قطر جانا چاہتے ہیں ان کا یہاں پر میڈیکل لیا جاتا ہے یہ پاکستان سری لنکا نیپال بنگلہ دیش انڈیا اور فلپائن میں واقع طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمپلوئر یا سپونسر وہ بندہ جو آپ کو ویزا بیچ رہا ہے وہ آپ کے لئے اس میں اپوائمنٹ بک کراتا ہے اور آگے مزید اس کے کچھ سٹیپس ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں تو جب آپ اپنے اپوائمنٹ کی ڈیٹ کے مطابق کیو وی سی میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے تین ٹیسٹ لیے جاتے ہیں پہلا وہ ہوتا ہے فنگر پرنٹ اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل ٹیسٹ اور تیسرا اور سب سے آخری جو ہوتا ہے وہ ایکس رے ہوتا ہے تو فنگر پرنٹس لینے کے بعد آپ کو آپ کے ٹوکن نمبر کے مطابق انتظار کرنا پڑتا ہے اور جو تقریباً تین سے چار گھنٹے کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ اوپر اس کے بعد جو ہوتے ہیں وہ دو ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایک بندے کا تقریباً تیس منٹ تیس سے چالیس منٹ تک لگ جاتے ہیں تو جب آپ جاتے ہیں کیو ایم سی میں جہاں پر آپ کے میڈیکل ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے بیسیکلی یہ کیو وی سی کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے اور موسلی سیکنڈ فلور پر ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو ایک نیا ٹوکن نمبر دیا جاتا ہے جس کے مطابق سب سے پہلے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے جس میں آپ کی ہائٹ چیک کی جاتی ہے آپ کا ویڈ چیک کیا جاتا ہے آپ کی آئی سائٹ چیک کی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو دو انجیکشن لگائی جاتے ہیں دو ٹیوز میں آپ کا بلڈ کولیکٹ کیا جاتا ہے جس کو بعد میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس سے فری ہونے کے بعد پھر آپ کو مزید تھوڑا سا پان سے دس منٹ کے انتظار کرنا پڑتا ہے اور آپ کے ایک سری لئے جاتے ہیں اس کے بعد ایک ڈاکٹر آپ کا انٹرویو کرتا ہے جس میں آپ سے مختلف قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور میں سے دو جو مین سوال ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ کا کبھی کوئی آپریشن ہوا ہے یا نہیں اور دوسرا جو سوال ہے وہ آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کبھی کوئی بڑی بیماری ہوئی تھی اور اگر ہوئی تھی تو اس کا علاج آپ نے کب کروایا اور اس کو کتنا ٹائم ہو گیا تو یہ سب چیزیں ہونے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو تین سے چار دن کے بعد ویب سائٹ کے درو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا ریزلٹ اگر وہاں پہ یہ کمپلیٹڈ شو ہو رہا ہے ویب سائٹ کے اوپر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کمپلیٹڈ لکھا آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ٹھیک ہے اور وہ پاکستان سے آپ کی کسی بھی ملک سے سبمٹ ہو گیا کتر کے لیے تو اس کے بعد کا جو کام ہوتا ہے وہ کتر منسٹری کا ہوتا ہے اور آپ کا جو ہے وہ پھر امپلائر کو آپ کی جو میڈیکل کی کمپلیٹ ریپورٹ جو ہے وہ سینٹ کی جاتی ہے اور آپ کو پھر ویزا ملتا ہے اس سارے پروسیس کے درمیان تقریباً پندرہ سے جو ہے پینتالیس دن کا وقت لگ سکتا ہے اور ایک اور مسئلہ جو کافی لوگوں کو آتا ہے تو ان کے میڈیکل کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ان کو ری ویزٹ لکھاتا ہے تو ری ویزٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ٹیسٹ فیل ہو چکا ہے بلکہ اس میں آپ کے ٹیسٹ کولیکٹ کرنے میں کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے جو وہ دوبارہ آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں